بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں ارحامل کولیکشن تو جی فرنڈز آج بی بی بوائز کے زبزہ سو یونی سے کترہ ڈزائن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ سرفیس ہم نے تیار کرنی ہے لیفٹ رائٹ دونوں طرف پہ جہاں پہ بھی آپ ڈزائن بنان چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق آپ کوئی بھی پلیس یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ٹوئن ون ٹیپ ہے اگر آپ کے پاس ٹوئن ون ٹیپ کی فیسلٹی اویلبل ہے تو آپ یہاں پہ ٹوئن ون ٹیپ کا یوز کریں اگر آپ کے پاس ٹوئن ون ٹیپ اویلبل نہیں ہے تو یہاں پہ آپ سافٹ پیپر فیوز بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اچھے دکی سے اس کو آئرن کر کے بٹھا لینا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹوئن ون ٹیپ کی خاصیت ہے ہے کہ یہ دونوں طرف سے پیسٹنگ کرتی ہے تو یہاں پہ اس کا ہم نے یوز کرنا نیچے سے کی فولڈنگ کر دینی ہے اور اگر آپ نے پیپر فیوز یہاں پہ اٹیج کی ہے تو اس پہ آپ کو یہ کیونکہ ہمارا بیک پیس نہیں ہوگا تو آپ کو یہاں سے نیچے سے فولڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی تو جتنے ایریے پہ آپ نے یہ ڈیزائن بنانا ہے اتنے ایریے پہ آپ نے پیپر فیوز کو اپلائے کر دینا ہے مین مقصد ہمارا سطح کو تھوڑا سا ہارڈ کرنا ہے اب یہاں پہ ہم نے کچھ اٹریکٹیو کلز میں انکر تھریڈ لے لینا ہے یہ ایزی کسی بھی جو ہماری جہاں سے آپ کو لیس وغیرہ ملتی ہیں وہاں سے یہ انکر تھریڈ ایزی مل جاتے ہیں تو آپ نے اٹریکٹیو کلز لے لینا ہے بڑی نیڈل میں آپ نے ان کو دھاگوں کو انسٹ کرنا ہے تھوڑے سے یہ آپ کی یوز ہوں گے لیکن آپ کا جو ڈیزائن ہے اس کی جلوک ہے آپ لاس پہ جا کے دیکھیں کہ بہت اٹریکٹیو اور بہت پرسنیلٹ آپ کا یہ کرتہ بن جائے گا اور آپ کی بیبی کی جو ڈریسنگ ہے اس میں بھی امپرویمنٹ آئے گی اور ایک تو ہینڈ میڈ ہے اور خوبصورت بھی لگے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فلنگ ہے اس کو جو اس کی ٹیکنیک ہے وہ آپ یہاں پہ سمجھ لیں تھوڑی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہاف سے پونہ انش کے قریب اوپر سے ہم نے سپیس چھوڑا ہے جہاں پہ ہم نے تیری کی سلائی لگانی ہے اس کی بعد ہم نے جو فلنگ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اوپر سے جو ہمارے تیری والا پوشن ہے وہاں سے فلنگ کو تھوڑ سا ہارڈ کرنا ہے اور نیچے ہم نے اس کو پھیلاتے جانا ہے یعنی لائٹ کرتے جانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ہمارا کلر یہاں پہ سٹارٹ ہو چکے کسی بھی پوشن سے آپ اس کو سٹارٹ کر کے بیگ سیٹ سے آپ اس کو گرا کرتے ہوئے لاغ کرتے جائیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ییلو کا کمبینیشن یہاں پہ اور اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ فلنگ کرتے جانا ہے اور مین یہی ٹیکنیک ہے کہ آپ کی جو فلنگ ہے وہ اوپر کی طرف زیادہ ہونی چاہیے نیچے آپ اس کو پھیلاتے جائیں یعنی کم سے کم اس کا جو پھیلاؤ وہ ہونا چاہیے تو اس سے آپ کی جو شیپ ہے وہ اٹیکٹیو لگے گی حالے والی جو سائیڈ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پہ تھوڑا سا اس میں گیپ رکھا ہے تاکہ ہماری جب یہاں پہ سٹچنگ ہو تو یہ جو ہمارے پلس کے نشانات ہیں یا سٹارز ہیں یہ ہمارے اس کے اندر نہ آئیں تو یہاں پہ اب ہمارا نیکسٹ کلر یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے اچھے تکیسے جو بھی آپ نے کلر اپلائے کرنا ہے اس کو اچھے تکیسے جب اینڈ کرنے ہیں تو اس کو اچھے تکیسے آپ نے گرا کر لینا ہے تاکہ بار بار دعائیوں کے بعد یہ آپ کے جو سٹارز ہیں وہ کھلے نہیں یہاں پہ آپ الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی کلرز ہیں وہ اٹیکٹیو یہاں پہ یوز ہوئے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فاسٹ کلر کا آپ نے کمبنیشن یہاں پہ یوز کرنا ہے لائٹ کلر میں آپ کا جو ڈیزائننگ کے اندر ابہار ہے وہ نہیں بن سکے گا تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی ڈیسنٹ اور فاسٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے یوز کرنے کلر آپ بے شک لائٹ لے سکتے ہیں فاسٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن مین اٹیکٹیو جو چیز ہے وہ آپ کی لائٹ کلر ہو اور کلر فاسٹ ہو تو آپ کا یہ ڈیزائن خوبصورتی کے ساتھ بنے گا تو الحمدللہ ہمارا ڈیزائن تقریباً کمپریٹ ہو چکے ہیں بہت آسان سی آج کی ہماری ٹیکنیک تھی اس کے ذریعے آپ اپنی ڈیزائننگ امپروو کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو ان کی ڈیسنگ خوبصورت کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ریڈیو نے کے بعد اس کی جو لک ہے وہ آپ کے سامنے آج چکی ہے وہ ڈیسنٹ سا ایک ڈیزائن ایک ڈیسنٹ سا آئیڈیا ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی اراغ اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ اس قسم کے اچھے اور اٹیکٹیو سے دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کا لیجئے تاکہ اس قسم کی زبزہ یونیک سے آئیڈیا آپ تک بروقت پہنچتے رہیں آپ سے ملقات ہوگی نیسٹ کی زبزہ یونیک سے سیشن میں جب تک کے لیے سہنے راب دے حوالے